موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علیف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز ملاشیہ میں مسلم مالک کی کانفرس میں شرکت نہ کرنے کا افسوس ہے حضیر اعظم عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس پاکستان کا ملاشیہ سے پامائل خریدنے میں دلچسپی کا اظہار پاکستان اور ملاشیہ کے درمیان قیدیوں کی حوالگی کے معاہدے پر بھی دستخط چین نے پاکستانی شہریوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا ایران کا جہری پروگرام پورے عظم کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کرونا وائرس امریکہ کا چین کی مدد سے انکار پاک فضائیہ نے سمان سے بھرا پورا جہاز بھیجیا پاکستان سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک دوستی کا حق ادا کر دیا کاف لیگ نے تحریک انصاف کو بڑا جھٹکہ دے دیا عمیدوں پر پانی پھیر دیا مزیراعظم امران خان پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے ہلیس نیوز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمر سیکشن میں لازمی کی لیے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرح وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ایک علمپر کانفرنس میں ادم شرکت پر مازد گواہ ہیں اور یہ غلط تاثر تھا کہ ایک علمپر کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی وزیراعظم امران خان نے ملاشین وزیراعظم مہتیر محمد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملاشیہ کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے ہمارے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں جبکہ سرمایہ کاری اور تجارت کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے اسلام کا حقیقیتی شخص اجاگر کرنے کے لئے بھی دونوں ممالک کام کر رہے ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ کللل امپر کانفرنس میں ادم شرکت پر مازد گواہ ہیں یہ غلط تاثر تھا کہ کللل امپر کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی مہتیر محمد کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے اگاہ کیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی سنگین ہے سیاسی رہنماؤں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم امران خان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے پر مہتیر محمد کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کل علم پر سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر بھی اظہار افسوس کیا اور ملاشیا سے پام آئل خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ملاشیا کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے وزیراعظم امران خان اور ہم منصر مہتیر محمد نے اپنے اپنے وفد کی قیادت کی مذاکرات میں تجارت میشت اور سیاحت کے شعبوں کو فروغ دینے پر باتچیت کی گئی بھارت کی جانب سے پام آئل کی خرید و فروغ پر پابندی سے متعلق وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ کشمیر کاز کی حمایت پر بھارت نے ملاشیا کو پام آئل کی خرید و فروغ روکنے کی دھمکی دی بھارت کی دھمکی کے بعد پاکستان ملاشیا سے پام آئل خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے پاکستان پام آئل درامت کر کے ملاشیا کے نقصان کا ازالہ کرے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور ملاشیا کے درمیان قیدیوں کی حوالگی کا معاہدہ تیپ آ گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ملاشین وزیر قانون نے معاہدوں پر دستخط کیے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ملاشیا کے درمیان قیدیوں کی حوالگی کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ملاشین وزیر قانون نے معاہدے پر دستخط کیے دستخط کی تقریب میں پاکستان اور ملاشیا کے وزرائے آزم نے شرکت کی وزیراعظم عمران خان اور حمد سمہتیر محمد نے مشترکہ پریس کانفص بھی کی ملاشین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ملاشیا نے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا ہے قیدیوں کے تبادلے سے جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے عمران خان نے کہا معاہدے سے پہلے بھی ملاشیا نے جرائم میں ملوث شخص کو حوالے کیا تھا خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں تائینا چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ شہروہان کے علاوہ چین کے باقی شہروں سے پاکستانی شہریوں کو واپس بھی دیا جائے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت زفر مرزا کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین میں اب تک کرونا وائرس سے 371 افراد ہلاک ہو چکے ہیں وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں اٹھائے گے اقدامات کی دولیو ایچ او نے بھی تریف کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث چین میں تمام تقریبات منسوخ کر دی گئی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے امریکی دباؤ کے باوجود جہری توانائی کے پروگرام کو مزید عظم کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ایران کی ایٹمی توانائی کے اہدارے اے ای او آئی کے ترجمان بہروز کمال نے کہا ہے کہ امریکہ نے اے ای او آئی کے سربراہ علی اکبر سالحہ پر پبندی لگا کر نفسیاتی محول بنانے کی کوشش کی ہے تاہم حقیقت میں اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی انہوں نے سالحہ پر پبندیوں کو فضول اور غیر موثر قرار دے دیا بہروز کمال نے مزید کہا ہے کہ کسی ملک کے اقدامات پولیسی کی وجہ سے ایران کا ایٹمی پروگرام متاثر نہیں ہوگا ہم وہی کریں گے جو ملک کے فائدے میں ہوگا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کرونا وائرس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے لیکن انسانی حقوق کے چیمپین ملک کی جانب سے اس کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ایسے میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور چین کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے عالمی طاقتوں سے اپیل کی تھی کہ میڈیکل اشیاء کی فوری مدد کی ضرورت ہے لیکن کسی ملک نے چین کی مدد نہیں کی مشکل وقت میں امریکہ نے چین کی مدد کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اپنے تجارتی مفادات ڈھونڈنے لگے امریکہ کے صدر اور وزیر تجارت نے کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان بھی دے دیئے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے دوست کی مدد کو آگے بڑا اور سب سے زیادہ مدد فراہم کرنے والا ملک بن گیا پاک فضائیہ کی جانب سے بھی طبیعالات پر مشتمل پوجی جہاز چین بھی دیا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف نے تحریک انصاف کی نئی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات سے انکار کر دیا اور مطالبہ کی ہے کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی کمیٹی کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے وہ معاملہ تیپائے تھے ان پر عمل کیا جائے وفاقی وزیر شفقت محمود نے پیر کے روز لاہور میں چوہدری پرویز الہی سے ملاقات کی اور انہیں نئی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی حکومت کی نئی مذاکرات کمیٹی میں شفقت محمود بھی شامل ہے لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے کاف لیگ کی قیادت سے کمیٹی رکن کے طور پر نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں ملاقات کی ذرائقہ کہنا ہے کہ شفقت محمود کاف لیگ سے ملاقات کے دوران برح پگھلانے میں ناکام رہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کے ساتھ اتحاد کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان پانچ فروی کو آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے سلطان محمود کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پانچ فروی کو قنون ساتھ اسمبلی کے مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے بیریسٹر سلطان محمود کے مطابق وزیراعظم عمران خان چھ فروی کو ایک جلسے سے بھی خطاب کریں گے یہ جلسہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں آزاد کشمیر کے وزیراعظم سمیت تمام لیڈر شریک ہوں گے خبر کے اغلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی آرمی کا ہیلیکپٹر مقبولہ کشمیر کے ریاستی زلے میں گر کر تباہ ہو گیا غیر ملکی خبرسان آدھارے کی ریپورٹ کے مطابق آرمی کا ہیلیکپٹر مقام وقت کے مطابق گیارہ بج کر پندرہ منٹ پر مقبولہ کشمیر کے ریاستی زلے ردکھر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا تاہم اس کے دونوں پائلٹ محفوظ رہے خبر کے اغلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے طالبان سے واضح ثبوت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں امن معاہدے پر دسکت اور امریکی فوجیوں کے انخلاص قبل کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے غیر ملکی خبرسان آجنسی کی ریپورٹ کے مطابق مائک پومپیو نے ازبکستان میں نیوت کانفرس میں کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں لیکن اس سے پہلے بھی قریب پہنچ چکے تھے مگر ناکام ہوئے کیونکہ طالبان سنجیدگی دکھانے میں ناکام ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ مزید کام کرنا باقی ہے تاکہ امن مذاکرہ شروع کیا جا سکیں قبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اوائیسی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرقے وسطہ کے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امن رکن ممالک کو ہدایت بھی ہے کہ اسی صورت اس پر عمل درامت نہ کیا جائے نیوز ریپورٹ کے مطابق اوائیسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں یہ منصوبہ فلسطینیوں کے قانونی حقوق اور خواہشات کے مطابق نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ امن عمل کی شرائط اور زوابت کے برعکس ہے جی تو ناظرین آج کے لیے تناہی مزید خبریں لے کر بہت چلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا کیا رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی